ابھی پاکستان بننے میں ستائیس سال باقی ہیں لہور سے تیس میل دور امرت سر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا ایک کاشتکار خاندان گہرے دکھ میں ڈوبا ہوا ہے ہر چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہے گاؤں کے سیدھے سادھے لوگ اس دکھی خاندان کو حوصلہ دے رہے ہیں مگر سب کی ہونٹوں پر ایک سوال بھی ہے میاں صاحب یہ تو بتائیے اونٹ کوئے میں کیسے گر گیا؟ یہ سن کر میاں صاحب کے افسردہ چہرے پر دکھ اور نمائے ہو جاتا ہے یہ تھے میاں محمد بخش جن کا اونٹ کوئے سے پانی نکالنے میں بھی کام آتا تھا اور حل چلانے میں بھی یعنی گھر سے کھیتی باری تک ہر جگہ مددگار تھا اس کی موت کا مطلب تھا مالی پریشانیوں میں اور اضافہ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ چھوٹا سا باقیہ اس غریب خاندان کی قسمت بدلنے والا تھا وہ بھی ایسی کہ اس خاندان کا ایک سپود آگے چل کر نئی مملکت کا وزیراعظم بنا دوہزار سترہ میں بی بی سی کے نمائندے سے گفتگو میں جاتی عمرہ کے سرپنچ دلباغ سنگھ نے اونٹ مرنے کے واقعے کی تصدیخ کی میاں صاحب کے بڑے بیٹے تھے برکتلی جو سب سے زیادہ پریشان تھے نیا جانور خریدنے کے پیسے نہیں اس لیے ایک فیصلہ کیا گیا انتناک کشمیر سے جاتی عمرہ آنے والے اس کشمیری خاندان کی نئی نسل اب ایک اور حجرت کے لیے تیار تھی اور اس مرتبہ ان کی منزل تھی زندہ دلوں کا شہر لاہور برکت علی اپنے بھائی محمد شفی کے ساتھ لاہور پہنچے جاتی عمرہ سے لاہور پہنچنے والے بھائیوں کا انتظار لوہے کی بھٹیاں کر رہی تھی مزدوری تیہ ہوتی ہے ایک آنا روز آنا دن ہفتوں میں بدلتے رہے وقت کا پیہ تیزی سے گھوم ترہا یہاں تک کہ انیس سو سنتالس کا وہ دن آ پہنچا جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پرن پاکستان اور جاتی عمرہ کا یہ پورا خاندان بھی لاہور جاتا ہے لوہے کے کاروبار پر ہندووں کا قبضہ ختم ہو چکا تھا تب برکت علی اپنے چھوٹے بھائی محمد شریف کے ساتھ مل کر ایک بھٹی خرید لیتے ہیں پھر دوسری تیسری اور یہ سلسلہ چل نکلا یہ وہی محمد شریف ہیں جن کے بیٹے کو آج دنیا میاں محمد نواز شریف کے نام سے جانتی ہے پھر وہ وقت آیا کہ لاہور کے کاروباری حلقوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ میاں شریف مٹی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے لوہے کی یہ بھٹیاں بڑھتی رہیں اور بلاخر اتفاق فاؤنڈریز میں بدل گئیں میاں محمد شریف نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوہہ بنانے والا خاندان سیاسی میدان میں بھی اپنا لوہہ منوانے والا ہے اور اس کا سبب بنے گا ان کا پہلا بیٹا جو دوسرے بچوں کے مقابلے میں سیدھا سادھا تھا بلکہ اس کا سابن تو خاصا سلو تھا جی ہاں نواز شریف سن 1949 قوم 25 دسمبر کو قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش منع رہی ہے این اسی دن میاں شریف کے ہاں پہلے لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے نام رکھا جاتا ہے محمد نواز خوبصورت نین نقش گوری چٹی رنگت دیکھنے والوں کو یہ بچہ بہت بھولا بھالا اور معصوم لگتا ہے ایک بار تو یہی بھولی صورت کالج میں نواز کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گئی یہاں تک کہ انہیں استاد کی ڈانٹ کھانی پڑ گئی یہ واقعہ آپ کو آگے چل کر سنائیں گے مگر ابھی بات کرتے ہیں نواز شریف کے بچپن کی جب وہ نوے ریلوے روڈ لہور یعنی گوال منڈی کے علاقے میں رہا کرتے تھے اور اندرون لہور کے رنگوں میں رنگ چکے تھے کہنے کو نواز نام کا یہ بچہ موں میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا لیکن نوالہ سونے کا صحیح مگر اس پر نظر شیر کی ہوتی ہے اور یہ شیر کوئی اور نہیں میاں محمد شریف خود تھے وہ بیٹے کے تمام تر لاد اٹھاتے لیکن نظر بھی بڑی سخت رکھتے خود نماز روزے کے پابند تھے اس لئے اپنے بچے کی پرورش بھی دینی محول میں کرنے کی کوشش کی میاں شریف انہیں ایک بگڑا امیر زیادہ بچہ ہرگز نہیں بنتا دیکھنا چاہتے تھے پہلے تو نواز کو نوران قائدہ اور ناظرہ قرآن گھر میں پڑھایا جانے لگا ابباجی نماز جمعہ کے لئے خصوصی طور پر چوک دال گران کی جامعہ مسجد جاتے تو نواز کو ساتھ لے جاتے بلکہ بعض اوقات تو جمعہ کے دن نواز اسی مسجد میں ناتے بھی پڑھنے لگے مسجد کے پیش امام مفتی محمد حسین نعیمی کا میاں محمد شریف بڑا احترام کرتے نواز شریف بھی اپنے والد کی طرح مفتی صاحب کی دل سے عزت کرتے ننے نواز پر کچھ پابندیاں ضرور تھی مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں کھل کر بچپن جینے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا نواز شریف عام بچوں کی طرح دوست یاروں کے ساتھ کھیلتے کوتتے موسیقی سنتے اور موقع ملنے پر چھپکے چھپکے فلمیں بھی دیکھتے اور دوستوں کے ساتھ من پسند کے کھانے بھی کھاتے لذیز کھانوں کا یہ شوق تو آج پچھتر سال بعد بھی برقرار ایک معروف صحافی جنہوں نے نواز شریف کو قریب سے دیکھا کہتے ہیں کہ نواز شریف سیاسی معاملات میں تو سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن کھانوں پر ہرگز نہیں ان کی پہلی وزارت عثمہ کے دور کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے ایک بار میاں نواز شریف کو بریفنگ کے لیے جی ایچ کیو بلائیا گیا اس موقع پر سینڈوچز اور چائے دی گئے بریفنگ چلتی رہی اور ساتھ ہی میاں صاحب سینڈوچز بھی کھاتے رہے بریفنگ ختم ہوئی تو نواز شریف بولے جی ایچ کیو کے سینڈوچز بڑے شاندار ہیں ایسے سینڈوچز وزیراعظم ہاؤس میں کیوں نہیں بنتے میاں نواز شریف کا اتنا کہنا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کو چپسی لگ گئے صادق کی حلوہ پوری تو نواز شریف کو اتنی پسند تھی کہ ان کی خصوصی ہدایت پر لہور سے اسلام آباد منگوائی جاتی لکشمی چوک کا حریصہ اور گول گپے تو نواز شریف اس وقت بھی کہاتے تھے جب وہ وزیر علیہ پنجاب تھے پھر پائے کی اتنے شوقین کہ جب اسلام آباد سے لہور آتے تو گوال منڈی کے پائے والے کو گھر پر بلواتے اور پھر گھر کے لون میں پورا خاندان مل کر ناشتہ کرتا حریصہ نواز شریف کی پسندیدہ دش تھی اور اب تک بھی ہے لیکن بقول ایک سینئر صحافی نواز شریف کہتے ہیں کہ حریصہ کا مزہ تو ٹھنڈے موسم اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہی آتا ہے کھانے کے معاملے میں تو وہ موقع دیکھتے نہ محل ترکی میں پاکستان کی صفیر تھے انام الحق انہوں نے بتایا کہ 99 میں وہاں ایک خوفناک زلزل آئے اور نواز شریف نے بطور وزیراعظم ترکی کا دورہ کیا یہاں ایک جگہ انہوں نے استمبول کے کباب کھانے کی فرمائش کر دی انہوں نے سمجھایا گیا کہ یہاں غم کا محول ہے اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ نہیں مانے بلا کر اگلے دن ان کے پسند کے کباب جہاز میں رکھوا دیئے گا یہ کباب بنانے والا تو انہیں اتنا پسند آیا کہ بعد میں ایک ہفتے کے لیے پاکستان میں اسے سرکاری مہمان بھی بنایا گیا دوسری صبح کو جب میں ان کو لے کر ائرپورٹ جا رہا تھا تو جیسے ہی ہم ائرپورٹ کے آتے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا وہ کنویر بیلٹ پر جہاز میں کھانا لگوا رہا ہے رکھا رہا تھا جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ سفیر صاحب وہ کھانا رکھوا دیا میں نے کہا جی رکھوا دیا انہوں نے کہا مانگوائیے تو وہ کباب وہ سے انہوں نے پورا پورا انصاف کیا میں یہ پریشان کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کبابوں سے اور انکرہ میں صدر سلمان دیمرل نے لنچ رکھا ہوا ہے سرکاری لنچ رکھا ہوا ہے اس وقت یہ کیا کریں گے لیکن جناب وہ اتنے خوش خوراک ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے لنچ پر بھی پورا پورا انصاف کیا خیر نوجوانی میں نواز شریف کو کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق ہے بیڈ بال ہر وقت ان کی گاڑی میں رکھا رہتا ہے یہی شوق انہیں فرس کلاس ٹرکٹ تک لے گیا بلکہ ایک بار تو قومی ٹیم کی کپتانی بھی کر ڈالی بے شک زبردستی صحیح امران خان اپنی کتاب پاکستان اپرسنل ہسٹری میں لکھتے ہیں انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان اور ویسٹن بیس کی ٹیموں کے درمیان وام اپ میچ ہونے والا تھا میچ سے کچھ دیر پہلے ایک رکیٹ بورڈ کے سیکرٹری شاہد رفی میرے پاس آئے اور کہا میاں نواز شریف ٹیم کی قیادت کریں میاں صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میں ایک اپتانی سے دزوزدار ہو گیا لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ نواز شریف بطور کھراری ٹیم میں شامل نہیں ہوگی لیکن جب وہ ٹاوس کے لیے مہدان میں اترے تو مجھے حیرت کا چھٹکہ لگا وہ اوپنر کے طور پر کھیلنے گئے وہ الیک بات کے بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے یہ کرکٹ کا جنونی تھا کہ نواز شریف محکمہ ریلوے میں کلی بھڑتی ہونے کو بھی تیار تھے وجہ صرف ایک تھی کہ وہ ریلوی کی طرف سے ٹرکٹ کھل سکتے یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف کے بارے میں یہ تاثر عام ہونے لگا تھا کہ وہ گراؤنڈ میں چھکے مار لیتے ہیں بس شرط یہ ہونی شاہی ہے کہ بالنگ اور امپائرنگ ان کے میار کی ہو خیر نواز شریف کے بارے میں تو اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے مثلا یہ کہ وہ پرانے باتشاہوں کی طرح اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں صحافی زفر محمود لگتے ہیں کہ جب نواز شریف وزیراعالہ تھے تب ایک بار ہیلیکاپٹر سے اپنی بنائی سڑکوں کا معاینہ کر رہے تھے اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر ایک وزیر نے کہا میاں صاحب آپ کے دور میں اتنی سڑکیں بنی اتنی ترقی ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہوگی نواز شریف یہ سن کر بہت خوش ہوئے پھر دوسرے وزیر سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اس نے پہلے والے وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس نے بڑی بیوقوفانہ بات کی ہے کہاں شیر شاہ سوری اور کہاں آپ کی شاندار کار کر دیں توفان نو کے بعد اگر پنجاب میں کوئی ترقی ہوئی ہے تو وہ آپ کا دور نواز شریف اس پر کھل کر ہاں سے پھر کہا آپ نے میں چیت لیا ہے ارے وہ معصوم شکل اور استاد کی ڈانٹ تو بیچے ہی رہ گئی گورمنٹ کالج کے پروفیسر مشکور اسے ان یاد بتاتے ہیں کہ نواز شریف ایف اے میں دو سال تک میرے طالب علم رہے رنگ اور روب کے اعتبار سے وہ اردو کی کلاس کے نمائی ترین طالب علم تھے ان کے چہرے پر کھلتی مسکرات کبھی کبھی تیز ہو جاتی تو پڑھائی کے دوران مجھے بہت دسٹرپ کر دی میں انہیں ہلکا پھلکا وانڈ کرتا لیکن ان کی عادت برقرار ہی میں نے ایک دن زچ ہو کر انہیں کلاس میں کھڑا کر دی اور پوچھا مسٹر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیوں ہنس رہے ہیں آپ پروفیسر مشکور اسے ان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے جواب ایسا تھا کہ میرے ساتھ پوری کلاس بھی ہنس پڑی انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا سر میں ہنس نہیں رہا میری شکل ہی ایسی ہے نواز شریف نے سینٹ انتھنی سکول سے میٹرک کیا تھا اور پھر ریجویشن گورنمنٹ کالج لہور سے اور الیل بی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تعلیمی کیریئر بھی ٹرکٹ کیریئر کی طرح بس درمیانہ سرہ یعنی اکثر سیکنڈ ڈیویجن میں پاس ہوتے لیکن پڑھائی کے بعد شریف خاندان کا یہ بچہ کاروباری دنیا میں داخلے کے لئے تیار تھا خاندان کی روایت بھی یہی تھی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی بچے کاروبار چرانے لگتے تو نواز شریف نے بھی بزنس سنبھا لیا لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا شریف خاندان کی یہ بزنس سنبھا جلد ہی تباہ و برباد ہونے جا رہی تھی پاکستان بنے پچیس سال گزر چکے ہیں ملک دو حصوں میں بڑھ چکا ہے مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش ہے اور مغربی پاکستان میں ظلفقار علی بھٹو کا توتی بول رہا ہے مگر نواز شریف اپنے کاروبار میں مست مکن ہے اس عرصے میں شادی کے لیے انہیں مشہور گاما پہلوان کی نوازی کلسوم حفیظ پسند آ جاتی ہیں کلسوم کے والد ڈاکٹر تھے کہتے ہیں شروع میں کلسوم کے گھر والوں نے نواز شریف کے رشتے سے انکار کیا لیکن جب میاں محمد شریف خود چل کر ان کے گھر پہنچے تو دونوں کشمیری خاندانوں میں یہ رشتہ ہنسی خوشی تیب آ گیا کلسوم حفیظ نواز شریف سے صرف ایک سال چھوٹی تھی انہوں نے کلسوم صاحبہ کو کہاں دیکھا شادی سے پہلے دونوں میں کوئی باتشیت ملاقات ہوئی اس بارے میں تفصیلات موجود نہیں مگر یہ تیہ ہے کہ یہ شادی نواز شریف کی پسند سے ہوئی 1972 آتے آتے شریف خاندان پاکستان کے بائیس بڑے کاروباری خاندانوں میں شمار ہونے لگا یہ وہی خاندان ہے جن کے خلاف چیئرمن پیپلز پارٹی زلفقار علی بھٹو الیکشن مہم چلا رہے تھے اور ان امیر خاندانوں کی دولت عوام میں باتنے کی سیاسی وعدے کر رہے تھے پھر مقبولیت کے گھوڑے پر سوار زلفقار علی بھٹو پر سوشلزم کا جنون بھی سوار ہے اب فضا میں ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبز ہے کے نارے گونج رہے ہیں دینی اور ترقی پسند جماعتیں دو واضح حصوں میں بڑھ چکی ہیں اور ملکی سیاست میں ایک ہنگامہ پر پا ہے جنوری 1972 سیاسی افراد تفریق کے ماحول کے باوجود ملک میں سنتیں ترقی کر رہی ہیں پاکستان ایشیا میں سنتوں کی جنت کہلاتا ہے اور پھر زلفقار علی بھٹو بڑی فیکٹریاں اور سنتیں حکومتی قبضے میں لے لیتے ہیں یہ ایسی تاریخی غلطی تھی جس کی صدا پاکستان آج بھی بھکت رہا ہے اسے ایک قدم نے ملکی معیشت کی کمری نہیں حدیان پسلیاں بھی توڑ ڈالی اتفاق فاؤنڈریز حکومتی قبضے میں جا چکی تھی یوں شریف خاندان بھی ایک ہی رات میں بادشاہ سے فقیر ہو گئے اس وقت کے کروڑ پتی نواز شریف صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کنگال ہو چکے یہی سے شریف اور بھٹو فیملی میں دشمنی اور نفرت کا آغاز ہوا اور پھر یہی دشمنی آگے چل کر طویل اور ناختم ہونے والی سیاسی جنگ میں بدل گئی پانچ جولائی انیس سو ستتر زیاؤلحق نے زلفقار علی بھٹو کی حکومت قتم کر کے مارشل لاؤ لگا دیا یہی نہیں زلفقار علی بھٹو پر قتل کا مقدمہ بھی بنوایا اور انہیں تختہ دار پر لفکا دیا اس انتہائی قدم کے بعد جنرل زیاؤلحق کو سیاسی منظرنامے پر ایسے چہروں کی تلاش تھی جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہر حد تک جانے کو تیار ہو شریف خاندان اس طاق میں تھا کہ کسی طرح نہ صرف اپنی فیکٹریاں حکومت سے واپس لے لے بلکہ پیپلز پارٹی کو ایسا سبق سکھایا جائے جس کی نسلیں یاد رکھیں یہی میاں محمد شریف نے اپنے بیٹے کو سیاست کے اکھاڑے مطارنے کا فیصلہ کیا کوشش رنگ لائیں اور میاں شریف کو اس وقت کے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی سے دوستی کا موقع مل گیا اور کچھ ہی عرصے یعنی 1981 میں نواز شریف سوبائی کابینہ کا حصہ بن گئے اور جلد ہی پنجاب کی وزارت خزانہ کا قلمدان بھی ان کے پاس تھا نواز شریف جنرل جیلانی کے انتہائی فرما بردار بچے بن کر ان کے آگے پیچھے پھرتے بلکہ اکثر انار کا جوس خود لاس میں بھر کر انہیں پیش کرتے پیپلز پارٹی کو حکومت سے باہر رکھنے کے لیے جنرل زیانے 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے محمد خان جنے جو وزیراعظم اور نواز شریف پہلی مرتبہ پنجاب کے وزیراعلا بنا دلے پیپلز پارٹی سیاست سے غائب ہو گئی اور نواز شریف کے لیے میدان اب کھلا تھا سنجیاں گلیاں اور اکیلا مرزا یاد یہ وہی زمانہ تھا جب صوبائی کابینہ کے اپنے لوگ ٹھکے چھپے الفاظ اور سرگوشیوں میں نواز شریف کو پیرا شوٹر کہہ کر پکارتے تھے خاص طور پر پنجاب کی زمیدار طفقے کو یعنی پنجابی چودرات کو نواز شریف ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے لیکن مارشل آئی ڈنڈے کے سامنے سب خاموش تھے بہرحال اس پیرا شوٹر کی اگلی منزل تھی اسلام آباد کا وزیراعظم ہاؤس مگر وہ اب صرف پیرا شوٹر نہیں رہا تھا زیاء الحق نے نواز شریف کی کھول کر مدد کی جتنا بجٹ چاہیے تھا ملتا رہا پنجاب میں سڑکیں بن رہی تھیں خاص طور پر گاؤں دہاتوں کو شہروں سے جوڑنے کے منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا تھا پنجاب کی ستر فیصد دہی آبادی آہستہ آہستہ نواز شریف کو جہاں نیبل کے لیڈر ماننے لگی تھی فصلوں کو شہروں تک پہنچانے کا کام آسان ہو گیا تھا اور ساتھ ہی کسانوں کی زندگییں بھی آسان ہونے لگی یہ وہ زمانہ تھا جب سرکاری قبضے میں لی گئی فیکٹریان ملکی خزانے پر بڑا بوجھ بننے لگ الٹا حکومت پر قرضہ چڑھنے لگا تب انہیں مالکان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ ہو گیا اتفاق فاؤنڈری سمیت دیگر فیکٹریان ایک بار پھر شریف خاندان کو واپس مل گئیں یہ نواز شریف کی ایسی فتح تھی جس پر وہ خود ہی نہیں ان کے والد نیا شریف بھی آخری دم تک فخر کرتے رہے مطور وزیرالہ پنجاب پانچ سال تک ہر ترقیاتی منصوبے پر نواز شریف کے نام کی تختیاں لگتی رہیں اور یہی تختیاں انہیں تخت لہور سے تخت اسلام آباد تک لے جانے والی تھی لیکن ابھی اس منزل تک پہنچنے میں کچھ وقت اور باقی تھا دس اپریل انیس سو چھاسی بینظیر بھٹو وطن واپس پہنچی تو لہور میں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے زیاءالحق کو اپنا سیاسی مستقبل یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں ماضی کا بھولا بھالا سیدھا سادھا نوجوان اب تیز ترار سیاستدان بن چکا تھا اور طور انہوں نے مذہب کا استعمال کرنا بھی سیکھ لیا تھا خود کو رائٹ ونگ یعنی مذہبی جماعتوں کا نمائندہ کہتے ملک پہ اسلامی نظام کے نفاس کی باتیں کرتے یہی وجہ رہی کہ نواز شریف کو جب بھی ضرورت پڑی مذہبی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا پھر سیاست میں ایک زبردست موڑا آیا اور وہ بھی بلکل اچانت سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو جنرل زیاء الحق تیار حادثے میں جہاں باق ہو گئے جانے سے پہلے زیاء الحق اپنی ہی بنائی گئی جنہیں جو حکومت کو فارغ کر جگے ہیں تب نواز شریف خود کو زیاء الحق کا گدی نشین ثابت کرنے کے لئے میدان میں آگئے یہاں تک کہ وہ زیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہنے لگے اور خود پر مذہبی شخصیات کا رنگ بھی چھڑھا لیا انیس سو اٹھاسی میں مقبول ترین سیاسی رہنمہ تھی بے نظیر بھٹو انتخابات کی تیاریاں شروع ہوئیں تو فوج نہیں چاہتی تھی کہ اقتدار بے نظیر کے پاس جائے تب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا اگرچہ اس کی سربراہی سندھ کے سب سے بڑے جاگیدار غلام مصطفی جدوئی کے پاس تھی لیکن تب تک نواز شریف پنجاب میں اپنی جڑیں گہری کر چکے تھے اسلامی جمہوری اتحاد نے پیپلز پارٹی کی تیرانوے کے مقابلے میں صرف ترپن نشستیں حاصل کی مگر نواز شریف کے لیے یہ مہنگا سودہ نہیں تھا کیونکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے پنجاب فتح کر لیا تھا یوں نواز شریف اپنی سیاسی حیثیت منوانے میں کامیاب ہو گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاج ایک بار پھر ان کے سر پر سچ گیا یعنی وفاق میں بینظیر تو پنجاب میں نواز شریف کرا زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر بدترین کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہو گا صرف دو سال بعد چھے گست انیس سو نوے کو صدر غلام عیسیٰ خان نے بدنام زمانہ آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال کیا اور اسمبلی توڑ کر بینظیر کو گھر بھیج دیا یہ وہی دن تھے جب آصف علی زرداری میسٹر ٹین پرشن کے نام سے معروف ہوئے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب وزارت عظمہ کی کرسی نواز شریف کیلئے تیار کی جا رہی ہے اور نواز شریف کو اسی دن کا انتظار تو تھا اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی